السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیرسر رسو دن عویدی صاحب کے زیر خیادت میں آج جو حیدرباد کے اندر ایک عظیم و شان ریلی کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک سکار سوگرہ کم ہے اور پیدر چلنے والی عوام زیادہ ہے اگر میٹیفار محاورے میں کہا جائے یہ ملین مارچ نہیں ہے یہ ٹریلین مارچ ہے جو آج حیدرباد کے اندر چل گا ہے ہندوستان کے تمام در لوگوں کو جو ہندوستان کو آج باٹنا چاہتے ہیں دھوڑنا چاہتے ہیں یہ حیدرباد اتنی بڑی ریلی ان کے لئے پیغام ہے سب سے پہلے اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے یہاں پر ریلی میں نکلے ہیں لاکھوں کی دیداد میں یہ سب ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہوئے ہیں دوسری بات یہ پیغام دے رہی ہے ریلی کہ جتنے یہاں پر ہیں یہ سب ہندوستان میں ہی رہنے والے ہیں اور دوسرا تیسرا پیغام یہ ہے یہ ریلی پیغام دے رہی ہے اگر تم ہمارے گھروں پر یہ کہنے آوگے کہ تمہارا بڑ سیٹیفکٹ بتاؤ تو پوچھنے والے کو پہلے بڑ سیٹیفکٹ بتانا پڑے گا اور چوتھی بات یہ کوئی ملک کا ہندو یا مسلمان گھر پہ آنے کے بعد بڑ سیٹیفکٹ آدھار کارٹ راشن کارٹ بتانے والا نہیں ہے بلکہ اس ملک کے پرچم کو ہم بتائیں گے یہ ملک کا پرچم ہماری پہچانے اس ملک کے پرچم میں تمہیں خجبو سونگنا پڑے گا اس ملک کے شہدہ کی اس ملک کے پرچم میں تمہیں خجبو سونگنا پڑے گا وہ مسلمانوں کی جو خانسی کے پندے پر آزادی کے لیے چڑھ گئے تھے ہماری آئیڈنٹیٹی آدھار کارٹ نہیں ہماری آئیڈنٹیٹی اس ملک کا جھنڈہ ہے بیناوین نارسی کے لیے ہمارے گھروں پر دوسری بات ہم یہ میں نے کئی ہماری ہندو بھائیوں کو سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اب جا گیا ارگز نہیں مسلمان پہلے سے جاگا ہوا ہے بابری مسجد کا کیس آیا مسلمان ہوش میں تھا اس لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ٹبل طلاق کا معامل آیا مسلمان ہوش میں تھا کسی پر آواز نہیں اٹھایا اس لیے کہ مسلمانوں کا صبر تھا مسلمانوں کی بہوشی نہیں اور مسلمانوں کے صبر کو مسلمانوں کی بہوشی نہ سمدھی جائے یاد رکھئے اس ملک کے اندر ایک سب سے بڑے فائدے کی بادی ہو چکی ہے جہاں سپر امنیم سوامی بی جے پی کے لیڈر لے تھا ان کو چھوڑو اور مسلمانوں کو باٹو یاد رکھو آنے 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 گی اس ملک کے اندر آج اس ملک کے اندر جہاں پر سپر امن میں سالی بی جے بی کے لیڈر نے کہا مسلمانوں کو باٹو اور ہنڈوں کو جوڑو یاد رکھو آج حالات یہ ہو چکے ہندو ہندو کے ہاتھ میں پٹنا آئے جینیوں میں آج سے پانچ دن پہلے ہجڑوں کے گروپ نے سر پہ نخاب بن کر حملہ کیا کس کو مارا ہندووں کو مارا آج ہندو ہندو کا دچن بنا چکی ہے یہ بیجبی گورنمنٹ انسان کو انسان کو دچن بنا چکی ہے یاد رکھو اس ملک کا مسلمان اور ہندو اب ایک جکے ہیں رسس کو چڑی پیٹ کے بھاگنا پڑے گا اس موقع پر ہم اس موقع پر ہم مہرشتر رسودین عویسی صاحب کو مباربات دیں گے جہاں پر یہاں کے ملک ہندوستانوں کو اور دیسرے ملک ہندوستان کے دیگر مذہب کے لوگوں کو ایک جھٹ کر دیا ہے اور یہ ریلی اس بات کا ثبوت ہے یہاں جتنے ہیں سب کے سب ہندوستان میں پیدا ہوئے سب کے سب ہندوستان میں رہیں گے یہ ریلی اس بات کی دلیلیں سی اے بی کو نئی مانتے سی اے کو نئی مانتے این بی آر کو نئی مانتے این آر سی کو نئی مانتے اگر تم ہماری شینا پوچھنے ہمارے گھروں پر آوگے بھارت کا جھنڈا ہماری شینا اس ملک کے مسلمانوں سے تمام تر مسلمانوں سے گزارش کریں گے پورا مند تاریخے سے ہندوستان میں احتجاج کو جاری رکھے کوئی کسی کی پرابرٹی کا نقصہ نہ پہنچائے پولیٹیکل بیک اپ کے ساتھ پولیس پرمیشن کے ساتھ احتجاج کو جاری رکھے باوی جنوری تک سپریم کورٹہ فیصل آنے تک احتجاج کو جاری رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ